بسم اللہ الرحمن الرحیم اہت کا اصل روپ سامنے آنے کے بعد سجل کے پاس کوئی بھی آپشن نہ بچا تصویر ڈیلیٹ کرنے کا مومہ حل ہو چکا ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا چاہئے تو وہ بھی کریں تاکہ جتنی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے برائی جاتی ہیں آپ کو بروقت ملتی رہیں سجل علی اس وقت جو ہے چکی کے دو پاتوں کے درمیان پس رہی ہے ایک طرف اس کی فیملی ہے جہاں پر اس کی بہن اس کا باپ اس کا بھائی شامل ہیں اور اب تو سبور کی شادی ہو چکی ہے اور سبور کی شادی کے بعد ایک اور جو نئی فیملی ہے ان کی فیملی کے ساتھ جڑ چکی ہے ایک نئی فیملی کا اضافہ بھی ان کی فیملی میں ہو چکا ہے دوسری طرف جی سجل کا شوہر آتر زامیر ہے اور اس کے بعد اس کے سسرال والے ہیں سبور کی شادی میں ایک کے بعد ایک واقعات کا ایسا سلسلہ چلا کہ سجل بکھر کے رہ گئی اور اتنی تکلیف میں تھی نظر آ رہا تھا کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے جتنی بھی تصاویر سامنے آئیں جتنی بھی چیزیں سامنے آئیں شیندی کی تقریب چل رہی تھی جس میں سجل کہیں پر بھی نظر نہیں آئی کہیں پر بھی سجل ہلا گلا کرتے ہوئے ڈینس کرتے ہوئے اس طرح سے نظر نہیں آئی جس طرح سے اس کی طبیعت ہے جس طرح سے وہ ہر چیز کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اس کی کلوثی مہن کے شادی تھی لیکن آپ دیکھ لیں کہ حالات اس کے لئے اس حد تک برے بنا دئیے گئے تھے کہ وہ شامل تو تھی لیکن اس کا دل و دماغ وہاں پر موجود نہیں تھا سجل جی مکمل طور پر بکھری بھی نظر آ رہی تھی اور اس سے ایک ایسی حرکت ہو گئی ان سارے معاملات میں جس کا خمیازہ اب اسے بھگتنا پڑا ہے پاکستان کی جیسے صرف اول کی اداکار ہے سجل علی کسی تعرف کی محتاج نہیں ناسے پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ان کے کام کا ڈنکا بچتا ہے لوگ ان کو اس وقت دھڑا دھڑ سائن کر رہے ہیں نہ صرف پڑوسی ملک بھارت میں جو ہے ان کی کارکردگی کی تعریف کی جاتی ہے بلکہ انٹرنیشنلی بھی وہ کچھ پروڈیکس کر رہی ہیں اور ان کی اس وقت جو ہے بہت مانگ بڑھ چکی ہے ان کے کام کی مانگ بڑھ چکی ہے سجل علی کی جانب سے اپنے شوہر آہد ارزا میر کے ساتھ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی تصویر ڈلیٹ کر دی گئی ہے اچھا جی اب کیوں تصویر لگائی گئی اور اگر لگا ہی دی گئی تھی تو اس کو ڈلیٹ کرنے کی کیا نوبت آگی تھوڑ سا آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں میں کہ اس وقت جو ہے لوگ چیموگئیاں کر رہے ہیں کہ سجل علی اور اس کے ہزبنڈ کے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے ہم تو یہ چاہتے ہیں اللہ کرے کہ جلد وہ لوگ ساتھ ہوں اور جتنا تماشا جو ہے سبور کی شادی میں لگایا گیا ہے وہ نہ لگتا اگر سب کچھ ٹھیک کرنا تھا تو سجل کی جانب سے تصویر اپلوڈ کی گئی ہے اس کا مومہ جو ہے وہ اس وقت ہر جگہ گردش کر رہا ہے کہ جی اگزیکٹلی ایسا کیا ہوا کہ تصویر لگائی اور اس کے بعد ڈلیٹ کر دی میں آپ کو بتاتی ہوں سجل علی کی چھوٹی بہن سبور علی کی شادی پر آہد اور میر فیملی جو ہے وہ شرکت نہیں کرتی پھر سوشل میڈیا پر ہر جگہ پر سجل علی اور آہد رضا میر کی علیدگی کی چیموگئیاں شروع ہو جاتی ہیں یہ چیموگئیاں تو بہت پہلے سے چل رہی ہیں چار مہینے سے یہ لوگ علیدگی کا شکار ہیں یہ علیدہ ہو چکے ہیں اور یہ سارا معاملہ شروع ہوتا ہے فلم کھیل کھیل سے جہاں پر پتات لوگوں کو تب چلتا ہے جب وہاں پر پرموشن میں نہیں آتے آہد رضا میر لیکن سجل کہہ دیتی ہیں لوگوں کو چپ کر آ دیتی ہیں کہ وہ ملک میں نہیں ہے لیکن پھر بعد میں کہانی سامنے آتی ہے کہ وہ ملک میں بھی تھے کراچی میں بھی تھے وہ آئے نہیں وہ چیزیں سیپریٹ ہو گئیں اس کے بعد جو ہے شادی آتی ہے سبور کی پھر لوگ پوری اس وقت لوگوں کی نظر تھی کہ سبور کی شادی میں تو دیفنیٹی ایسا ہوئی نہیں سکتا جتنے بھی بڑے مسئلے مسائل کیوں نہ آؤں لوگ سائٹ پہ رکھ کے دنیا کو نہیں دکھاتے لیکن انہوں نے دنیا کو دکھایا اور یہ لوگ شادی میں نہیں آئے جتنے بھی فنکشنز ابھی تک ہو چکے ہیں ان لوگوں نے وہ اٹینڈ نہیں کیا بلکہ یہ تو دبائی جلے گئے دبائی جا کے انہوں نے کسی ایرے گہرے کی شادی اٹینڈ کی اچھا جی اب جب چیموگوئیاں مضبوط ہو جاتی ہیں جب یہ لوگ شادی میں نہیں آتے پھر آہد رضا میر اور سجل علی میں علیدگی سے متعلق جو ہے بہت ساتھ خبریں گرم رہتی ہیں ایسے میں سجل علی کی جانب سے آہد کے ساتھ بنائی گئی ایک بہت ہی خوبصورت تصویر اپنی انسٹاگرام سٹوری پر شیئر کرنا دونوں کے مددہوں کے لیے ایک تھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہوا جبکہ اب سجل علی نے یہ خوشی بھی مددہوں سے چھین لی سجل علی نے کچھ لمحوں کے لیے خوشی دی اور جیسے ہی وہ تصویروں نے لگائی لوگوں نے کہا کہ سارے معاملہ ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن فوراں سے اس تصویر کو ڈلیٹ کرنا لوگ جو ہیں وہ کافی پریشانے کا شکار ہو گئے اس وقت جی اس جوڑی کے مددہ جتنے بھی ہیں ان کی نظر ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ لگی ہوئی ہے کہ کہیں سے سب کچھ ٹھیک ہے کی خبر مل جائے سجل علی نے مددہوں کو یہ خوش خبری دے کر واپس لے لی جبکہ ان کی جانب سے شیئر کی تصویر فان پیجز پر اس وقت بے انتہا وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پیجز کی جانب سے اس جوڑی کی یہ تصویر خوشی سے شیئر کی جا رہی تھی لیکن اب یہ خبر وائرل ہونا شروع ہو گئی ہے کہ سجل علی نے آہدر زامیر کے ساتھ شیئر کی گئی تصویر ڈلیٹ کی ہے جس سے اس جوڑی کے مددہوں اور فالوئرز جو ہیں وہ دوبارہ سے پریشان ہو گئے ہیں کہ اگر تصویر لگانی تھی تو وہ ڈلیٹ کرنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی لیکن اس کی بھی نومت آگئی یاد رہے جی انتیس اکتوبر دو ہزار اکس یعنی کہ پچھلے سال سجل نے اپنی اور آہد کی آخری تصویر جو ہے وہ اپنے انسٹاگرام پر شیئر کی تھی تین مہینے گزر جانے کے بعد سجل کا اپنی اور آہد کی خوبصور تصویر شیئر کرنا بہت ہی معینی خیز تھا اور مہینوں سے جانی جی طلاق علیقی کی خبروں پر ایک مؤثر جواب تھا لوگوں کو موتور جواب مل گیا جو یہ سوچ رہے تھے کہ جی ایسا ہو گیا ہے ممکن ہے لیکن یہ خوشی جو ہے وہ بہت ہی آرزی ثابت ہوتی ہے ایک دم سے اس خوشی پر جو ہے وہ پانی پھیر دیا جاتا ہے وہ بھی سجل کی جانب سے در حقیقت سجل کی ایک لوٹی بہن سبور کی شادی میں شرکت نہ کر کر آہد رضا میر اور جو ان کی فیملی ہے انہوں نے کرب کا ایک ایسا باب رکم کر دیا ہے کہ جس کا مداوہ جو ہے وہ آسانی سے ممکن نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے سجل چیزوں کو بھول جائے لیکن اس کی فیملی جو ایک پوری فیملی کھڑی ہے سبور کی نئی فیملی سٹارٹ ہو گئی ہے ان سب کے لئے چیزیں بھولنا آسان نہیں ہے 29 اکتوبر سے پہلے سجل نے اپنے سوشل میڈیا پر اکثر اپنی اور آہد کی تصاویر شیئر کرتی رہتی تھی نہ صرف آہد کی بلکہ اپنی ساج کے ساتھ بہت ساری تصویریں جو ہے ان کی بھی شیئر کرتی تھی ٹیک کرتی تھی جبکہ آہد نے آخری بار 24 سپٹیمبر کو اپنا اور سجل کا ایک مشہور ایڈ جو ہے وہ شیئر کیا تھا پوسٹ کیا تھا موثر ذرائع کا بتانا یہ ہے کہ سبور کی شادی میں شرکت نہ کر کے اس کے باوجود بھی سجل کے دل میں آہد اور اس کی جو فیملی ہے اس کی جگہ موجود ہے ایک نرم گوشہ موجود ہے لیکن اپنی انسا سٹوری پر اپنی اور آہد کی تصویر شیئر کرنا اس کی قریبی فاملی کو ذرا برابر پسند نہیں آتا گوارہ نہیں ہوتا فیملی ذرائع کا بتانا ہے کہ جیسے ہی سجل نے اپنی اور آہد کی تصویر شیئر کی گھر میں ایک دم توفان آ جاتا ہے فیملی ممبرز نے سجل پر دباؤ ڈالا ان کو سمجھایا ان کو ساری چیزیں یاد کرائیں کہ دیکھو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اس وقت کیا کیا ہے اس کی اور آہد کی تصویر ڈلیٹ کرا ہی دی گئی ان کا کہنا تھا کہ جی ایک لوٹی سالی کی شادی میں نہ آ کر انہوں نے نہ صرف ہماری توہین کی ہے بلکہ بات کا بتنگڑ بنایا ہے اور ساتھ ساتھ ہماری جگہ سائی ہوئی ہے ہر طرف سے لوگوں نے ہم پر انگلیاں اٹھائی ہیں جبکہ سجل کے باپ نے یہ بات بول دی تھی جب آئیوں کی تقریب تھی کہ جی بچوں کے بیچ میں تھوڑی سی انبین ہے لیکن یہ لوگ شادی میں ہوتے تو ہر طرف سے جگہ سائی ہوتی ہے یہ چیز سجل تو خیر بھول گئی ہے کیونکہ اس کے دل میں آہد کے لیے جو جگہ ہے وہ دیفنیٹلی ایک پیار ہے ایک محبت ہے جو ہم بھی نہیں چاہتے کبھی ختم ہو لیکن اس کی فیملی نے یہ چیزیں اس کو باورک کروائیں یاد کرائیں کہ اب اگر بال میر فیملی کے کوٹ میں ہے تو صلاح صفائی بھی وہی لوگ کریں گے انہی کی طرف سے قدم اٹھایا جائے گا اور وہ آہد اور میر فیملی کے طرف سے قدم اٹھائے جانے کا انتظار کر رہے ہیں اب وہ سمجھا چکے ہیں سجل کو کہ بھائی تم سمجھ جاؤ جو اتنی جگہ ہسائی ہوئی ہے اس کے بعد تمہارا یہ بار بار بتانا کہ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر تمہیں مسئلہ نہیں ہے تو ہمیں تو مسئلہ ہے سجل کے دوستوں کے مطابق سجل اس وقت بہتی قرب سے گزر رہی ہے ایک طرف آہد ہے اور دوسری دب اس کی فیملی ہے جو بیچ میں آ چکی اور کہہ رہی ہے کہ جو سب کچھ کیا آہد اور میر فیملی نے ہمیں قطعی جو ہے اس کو بھولانا نہیں چاہیے اور اب جو ہے میر فیملی کی جانب سے ہی شروعات ہوگی وہ آئیں گے معاملہ سیٹل ڈاؤن کیے جائیں گے تب ہی اب سارے معاملہ جو ہیں وہ صحیح ہونے کی سمت میں جائیں گے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں